مومنین اعلان سماعت فرمالو مورخہ نو جنوری ایسی امام بارگچ خمسہ مجالس تھی آخری رات نو تابوت جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہہ مستورات وچ برامت کیتا جائے دا اور قاظمی برادران انشاءاللہ عالمی شہرت یافتہ قاظمی برادران انشاءاللہ پرسہ پڑھنگے مومنین اگرے گزارش ہے کہ تمام مجالس دے بیچ ہے ضرور شرکت فرماؤ میں بلا تخیر استدعہ کرنگا جناب علامہ عاصف رضا عاصف صاحب آفلاحول کیوا کے فضائل و مسائب پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہہ بیانت فرمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پاک بی بی دیا قاتلہ دلانت پسلیاں ٹوٹ گئیں زخم چھپایا نہ گیا پسلیاں ٹوٹ گئیں زخم چھپایا نہ گیا درد اتنا تھا کہ حیدر کو بلایا نہ گیا رو کے حسنین کو دی فاطمہ زہرانِ صدا رو کے حسنین کو دی فاطمہ زہرانِ صدا جلتہ دروازہ جو فضہ سے اٹھایا نہ گیا برائے خوشنو دیئے محمد و اہلِ بیاتِ محمد بلانتر صلوات اللہ کریمِ کربلا کی عزت و عصمت پہ باجمات باوازِ بلانتر صلوات اللہ محمد ذکرِ پاک کی روحانیت کی وسط کے لیے بیماروں کی شفایابی کے لیے نبی اور آلِ نبی کی عزت و عصمت پہ باجمات باوازِ بلانتر صلوات اللہ اس ذکر کے حقیقی وارث منتقمِ آلِ محمد بقیت اللہ سارت الحسین شریک القرآن مظہر الایمان امام الانس والجان امام آخر الزمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے روحانی طور پر ان کی قدم بوسی کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے باجمات باوازِ بلانتر صلوات اللہ صلوات اللہ آوز باللہ الزمیع الغلیم من الشیطان اللغیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفاو والسلام ونغلا عباده اللذین نستفا خصوصاً غلا اشرف الانبیاء الابد المغید والرسول المسدد مصطفی الامجد محمود الامد سیدنا ونبینا وشفینا وشفی زنوبنا وطبیب قلوبنا ابل کاسم محمد وعالی طیبین الطاہرین المعصومین اللذین ازہب اللہ انہم الرینسا وطحرہم تطہیرہ وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَا قَوْمِ الْكَازَبِين بے شکر اما بعد فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعْلَا فِي قُرْآنِ الْحَكِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّا آتَيْنَكَلْكَوْسَر فَسَلْ لِرَبِّكَ وَنْحَر اِنَّا شَانِغَا قَهُوَ الْعَبْدَر رازیہ مرضیہ بدولِ ازرا خاتونِ جنت خاتونِ قیامت صدیقتِ الْقُبْرَا عالماء خیرِ مُعَلْماء امِ ابیہا امُّ الْعَائِمَا اُمُّ الْسَبْتَيْن اُمُّ الْحَسْنَيْن زوجہِ امیرِ مُمْكِنَات بِنتِ مُحَمَّدِ مُصْطَفَى حیاء کی ملکہ یعنی جنابِ سیدہ فاطمت الزہرہ کی عزت و عصمت پہ آنکھیں بند کر کے باجمات بابازِ بُلند صلوہ ماشاءاللہ درود سب نے پڑھا لیکن آہستہ آبازی بُلند دوا سے سارے صلوات پڑھ دوں ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہے ماشاءاللہ بسم اللہ ہے عزازت بات کا آغاز کیا جائے سب سے پہلے دعا گو ہوں رحمان و رحیم اللہ میرے عزت ماہ واجب الہترام پیر و مرشد سید محمود الحسن شاہ صاحب ان کے بچوں کی سید صدباس سید علی حیدر ان کے عزیز و اقربا کی یہ محنت یہ کاوش یہ صفحہ ازا کا احتمام ماہ حسنین کی اپنی بارکہ میں شرفِ قبولیت عطا فرمائے مالک ان کے رزق اور بخت میں وصت پیدا فرمائے مالک اس ذکر کو ان کی نسلوں میں جاری و ساری فرمائے مالک انہیں ایسا بنائے جیسے آل محمد انہیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ جتنے بھی عزدار مومنین و مومنات بنت محمد مصطفیٰ کے ذکر میں تشریف فرما ہو مالک آپ سب کے رزق اور بخت میں وصت پیدا فرمائے ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے اس دنیا سے جانے سے پہلے مالک ہم سب کو کربلا کی زواری نصیب فرمائے جنہوں نے اس بارگاہ کی بنیادوں کو رکھا اور آج ہم میں مجود نہیں ہیں مولا اس ذکر کے صدقے میں ان کو کروٹ کروٹ سکون حتا فرمائے مالک ہمارے بارویں امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے جتنے بزرگ بیٹھے ان کی صحت و سلامتی کے لیے جوانوں کی خیر و آفیت کے لیے اپنے اپنے رزق کی وسط کے لیے بلخصوص معرفتِ بطولِ عزرہ کے لیے ملکِ باجمات بابازِ بُلند صلوہا صلی اللہ سید جی ہے اجازت بات کا آگا سید میں نے آپ کے سامنے اس خمسہ مجالس کی یہ آج دوسری نشیست ہے سورہِ الکوسر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ذکر ہو بطول کا اور خطیب تمہید باندے یہ کوئی زیب نہیں دیتا ذاکر گھر لوگ تشریف فرما ہے سورہِ الکوسر قرآنِ مجید کا سب سے چھوٹا سورہ لالا موسیٰ والو یہ قرآن کا ہے تو سب سے چھوٹا سورہ لیکن عزت کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ جیو جوانہ سلامت ہے تو قرآن کا یہ تین آیاتِ مبارکہ کا سورہِ مبارک لیکن عزت کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے خدا اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا آتَيْنَقَلْ قَوْسَرْ میرا حبیب ہم نے آپ کو قوصر عطا کیا ہے یہ نہیں کہا میرا حبیب میں نے تجھے قوصر عطا کیا فرمایا ہم نے آپ کو قوصر عطا کیا ہے فَسَلْ لِلْرَبِّكَ بَنْهَرْ اور اس عطائِ قوصر پر اس کو نظرِ بد سے بچانے کی خادر نماز پڑ بہت شکریہ یہ قدیمی حضادار تشریف فرما ہے اس عطائے کو سر پر اس کو نظرِ بد سے بچانے کی خادر نماز پڑ اور قربانی دے اِنَّا شَانِغَاقَا حُوَلْ عَبْدَرْ اور میرا نبی بیشک تیرا دشمن ہی عبدر رہے گا یہ ہے سورہِ الْقوصر شاہ جی میری سانس کی ڈوری ٹوٹ سکتی ہے مجھ طالبِ علم کے پاس جتنی بھی دنوکری ڈیوٹی ہے نتیجہ تن یہی کہوں گا کہ قوصر سے مراد جنابِ بدون ہے میرے لئے سعادت کی بات ہے میری یہ خوش مختی ہے کہ ملتِ جعفریہ کا عظیم سرمایہ جو اس وقت میڈیا پہ بہت زیادہ مذہبِ تشعیعوں کے لئے کام جن کی خدمات ہیں میری مراد سرکارِ علامہ کرامت عباس حیدری صاحب وہ تشریف لے آئے ہیں اور اب میرے لئے پڑھنا مشکل نہیں آسان ہو گیا ہے کیونکہ جب بڑے پیچھے بیٹھے ہوں تو بچوں کے لئے آسان ہی ہو جاتی ہے ہے توجہ محمدین اکرام ذرا مل کے عزتِ ودول پہ باجمات موازِ بلند بسم اللہ کیبلا جی ہم نے آپ کو کوصر عطا کیا ہے کوصر نام ہے جنابِ بطول کا اب میں آیہِ مبارکہ کا ترجمہ یوں کرنا چاہتا ہوں میرا حبیب ہم نے آپ کو بطول عطا کی ہے بہت شکریہ ہم نے آپ کو بطول عطا کی سرزمینِ لالا موسیٰ والو میں بڑے پیار و محبت کے ساتھ ایک طالبِ علم کی حسیت سے اسی آیتِ مبارکہ پہ رکھ کے پھر کہہ رہا ہوں خدا کہہ رہا میرا حبیب ہم نے آپ کو بطول عطا کی ہے جزا نہیں دی توجہو توجہو مومنی نے کہا بطول عطا کی ہے جزا نہیں دی جزا اور ہے اور عطا اور ہے کسی کو اس کا حق دینا اسے جزا کہتے ہیں اور کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا عطا کی بسم اللہ بسم اللہ بہت شکریہ کیو سلامت کسی کو اس کا حق دینا قبلہ بھی مجلس شروع ہی کی ہے ذرا دعا دینی ہے آپ نے کسی کو اس کا حق دینا اسے جزا کہتے ہیں اور کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا اسے عطا کہتے ہیں میرا برادر عزیز ناصر نگاہ نگاہ حسین بھائی بسم اللہ ایک استاد کے بیٹھے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں بسم اللہ فرمایا میرا حبیب یہ کائنات میں نے تیرے لیے بنائی یہ آرش فرش تیرے لیے بنایا حتیٰ کہ یہ تاج شفاعت بھی تجھے ہی پہنا رہا ہوں کیوں یہ تیرا حق ہے لیکن بطول دے کہ کہا رہا محمد یہ تجھ پہ عطا ہے سلامت رہو آباد اشاد رہو سیدہ کونین آپ سب سے راضی ہو جاؤں کائنات تیرے لیے بنایا یہ تیرا حق تھا بطول دے رہا ہوں محمد یہ عطا ہے یہ جزا نہیں ہے یہ عطا ہے شاہ جی میں دعا اس جملے پہ سارے مجمے سے لینے لگا ہوں اور ابھی دیکھنے لگا ہوں سبحانہ ان کے اپنے اختیار میں ہے یا نسان اللہ کے اختیار میں میں دلیل دینے لگا ہوں بطول دے کے کہو محمد یہ عطا ہے عطا تھی تو جب بطول آئی محمد کھڑے ہو جاتے تھے سلامت رہو بہت شکریہ سید بسم اللہ یا علیہ مو بشاہ عطا تھی تو جب بطول آئی محمد مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے فرمایا فصل لے رب کبانہار اور میرا حبیب اس عطا کوسر پر نماز پڑ وہ کیسی عطا ہے کہ جس کے آنے پہ محمد پہ نماز باجی ہو رہی ہے اللہ اکبر انہ شانہ کا ہوال عبدر اور بے شک تیرا دشمن ہی عبدر رہے گا اگر بطول سے پہلے بطول کی تین بہنیں مجود تھی تو اللہ قرآن میں کیوں کہہ رہا ہے کہ تیرا دشمن ہی بے نسل رہے گا ہاتھ اٹھا کے بولا عزت بطول پہ عزت بطول پہ ہاتھ اٹھا کے بولا بہت ہی 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 داری بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اس طرف سے اور اگر فاطمہ زہرہ تو زینب رکیہ امی قلسوم اور فاطمہ زہرہ یہی بتائی جاتی ہے نا محمد مصطفیٰ کی چار بیٹیا یہ تو چوتھے نمبر پہ بتائی جا رہی ہے کیا مقدر ہے علی بھی چوتھے نمبر پر ہاتھ اٹھا کے بولو سلام ادرہو اور بطول کو بھی چوتھا نمبر دیا تیرا دشمن کی نسل نہیں ہوگی پتہ چلا عقلوتی فاطمہ دے کے کہہ رہا ہے تیرے دشمن کی نسل نہیں ہوگی کہتے ہیں کہتے ہیں نگاہ حسین بھائی کہتے ہیں کہ عورت ناقص العقل ہے لالا موسی والوں جو اس طرف جوان بیٹھ ہو آپ زیادہ بول رہے ہو اور آپ نے اس جملے پہ زیادہ ہی بول ہے کیونکہ جملہ میں بول نے والا دل لگ ہو کہتے ہیں کہ عورت ناقص العقل ہے اور بابی جی یہ وہ مؤسمہ بی بی ہے جو سوچ عقل ہے ہاتھ اٹھا کے بولو عزت بطول میں ہائی دری جو زوجت العقل ہے شریعت کہتی ہے قرآن کہتا ہے کہ گواہی میں اگر ایک مجھے